ہلو مائیوٹیو فیملی اپیسوڈ کے سٹارٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئن مام کہنے لگ چاہتی ہے کہ مجھے بہت زیادہ ڈساپوائنٹمنٹ ہو رہی ہے یہی ہمارے پاس آخری موقع تھا مجھے یقین نہیں آتا تم نے ان کی ہیلپ کیسے کر دی کیا تم کوئن نہیں بننا چاہتی تب ہی پرنکسس پیری کہتی ہے کہ اس میں میری غلطی ہے لیکن میں یہ ٹائٹل حاصل کرنے کے لئے نڑنا نہیں چاہتی اور نہ ہی میں کوئی غٹیا طریقہ اپنانا چاہتی تب ہی پھر کوئی مام کہتی ہے کیا غٹیا طریقہ جہاں تک مجھے پتا ہے میں نے اس پیلس میں بہت سال گزارے ہیں اور میں نے یہ چیز سکھئے کہ کسی بھی حالت میں کمزور نہیں پڑنا چاہیے تب ہی وہ اپنی آنٹی کو سوری کرتی ہے اور اس کی آنٹی اسے کہتی ہے کہ خیر آن میں تمہارا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتی یہاں سے چلی جاؤ اور پرنسس پیری وہاں سے چلی جاتی ہے اب وہ سائٹ پر بیٹھ کر روح رہی ہوتی ہے کیونکہ جنرل سا بھی اس سے خفا ہوتے ہیں اور اس کی آنٹی بھی تو اچانک پیچھے سے ایک الیکٹرونک گزرتا ہے جسے دیکھ کر پہلے تو وہ ڈر جاتی ہے اب وہ اس کو فالو کرنے لگ جاتی ہے تو فالو کرتے کرتے وہ لیان گیا کے گھر انٹر کرتی ہے تو جیسی وہ اس کا گھر دیکھتے تو دیکھ کر شوقت ہو جاتی ہے وہاں پر جان جان بہت زیادہ کھانا کھا رہی ہوتی ہے اور لیانگ لیانگ ماسٹر کو اٹھا بٹھاتی ہے اور اس کو میڈیسن دیتی ہے اور اسے کہتے ہیں کہ ٹائنس سے کھانا وہاں پر یہ وینگ زنگ اپنی جیوٹی دے رہا ہوتا ہے اور وہاں پر یہ جیسی ماسٹر آتا ہے تو وینگ زنگ انہیں جانے ہی نہیں دیتا لیکن ماسٹر اسے کہتے ہیں کہ سائٹ پر ہٹو اور آ کر وہ اپنے بیٹی کو دیکھتا ہے تو جیسے اس کو صحیح سلامت بیٹا وقت دیکھتا ہے تو وہ لیانگ لیانگ کا تھینکس کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم نے میرے بیٹے کو نیو زندگی دی ہے میرا بیٹا بہت زیادہ بیمار تھا میں تمہاری پاورز کو نہیں سمجھ پائیں اور وہاں پر یہ ان سے معافی مانگنے لگ چاہتا ہے اور وہاں پر یہ لیانگ لیانگ کہتی کہ یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے خیر اپنے بیٹے کو ٹائم پر میڈیسن دیتے رہنا تبھی وہ اسے کہتا ہے کہ آخر ٹوئنے سے میڈیسن کونسی دے رہی ہو تبھی وہ کہتا ہے کہ میں انہیں انٹیبائٹک دے رہی ہوں اب انہیں انٹیبائٹک کا تو پتہ نہیں ہوتا تبھی پھر وہ اسے کہتا ہے خیر آپ لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا تو وہ ان کو میڈیسن دکھانے لگ جاتی ہے اور وہاں پر یہ ماسٹر کہنے لگ جاتی ہے کہ کیا یہ میں کھا سکتا ہوں میری زندگی اور بڑھ جائے گی تبھی پھر وہ مستی کرنے لگ جاتی ہے لیاں لیاں کہ نہیں نہیں یہ بیمار لوگوں کو دیا جاتے ہیں اور وہاں پر یہ لوگ سب ہسنے لگ جاتے ہیں ادھر سے پرنسز فیری نیو ورڈ میں اینٹر کر جاتی ہے تو وہ سڑک پر ادھر ادھر دیکھ کر چل رہی ہوتے ہیں تو کچھ نوٹی بوئیس وہاں کھڑے ہوتے ہیں اس کو چھیرنے اور تنگ کرنے لگ جاتی ہیں کہ تمہارا ڈریس کیسا ہے اب اسے چھیر چھاری کر رہے ہوتے ہیں لیکن پرنسز فیری ان سے جان بچا کے نکل جاتی ہے اب وہ سڑک پہ ہی جا رہی ہوتے تو اچانک سے اس رفتار میں گاڑی اس کی طرف آتی ہے تو وہ اپنی آنکھیں ڈر سے بند کر لیتی ہے اور وہاں پر ہی جنرل سا اس کو بچا لیتے ہیں تو جیسی وہ اپنی آئیس اوپن کرتے تو کہتی جنرل سا آپ مجھے لگا تھا کہ آپ تو کوئن کو بچانے گئے ہیں تبھی پھر وہ اس کو بتاتا ہے کہ نہیں وہ میجیسٹی گئے ہیں تبھی پھر وہ اس کو حق کر کے رونے لگ جاتی ہے اب یانگ ماسٹر ٹھیک ہو چاہتے ہیں اور وہاں پر ہی سب یانگ لیاں کو سی آف کر رہے ہوتے اور اسے یہی کہتے ہیں کہ تینکیو تم نے ہمارے یانگ ماسٹر کو ٹھیک کر لیا ہے اور وہاں پر ہی اس سے کہتے ہیں کہ ضرور ہمارے پاس چکر لگاتی رہنا تو وہاں پر ہی پرنسز یان جان کہتی ہے کہ میں تم لوگوں کے پاس چکر نہ لگاؤں تو سب اس کو دیکھ کر ہسنے لگ جاتے کیونکہ وہ مورٹی سی ہوتی ہے تبھی پھر وہاں پر یانگ لیاں کہتی ہے کہ مجھے جیسی موقع ملے گا میں تم لوگوں کے پاس چکر لگاتی رہوں گی لیکن میں تم لوگوں کو یہ ایڈوائز کروں گی کہ آج کے بعد کسی کو کڈنیپ مت کرنا اور لوگوں کے ساتھ برا سلوک مت کرنا تبھی پھر ماسٹر اس کو یقین دلاتے ہیں کہ آج کے بعد ہم لوگوں کے ساتھ ایسا برا کام نہیں کریں گے اور ہم سب کا خیال رکھیں گے ہے نا ساتھیوں تو سب اگری کرتے ہیں اور وہاں پر ہی سب لیاں لیاں کو سی اوف کرتے ہیں اور وہاں پر ہی وہ بھی ان کو الویدہ کر کے جا رہی ہوتی ہے اور پھر جیسی وہ مور کر دیکھتی کہ سب اس سے بہت زیادہ ہیپی ہیں تو اس کو بھی اچھا لگ رہا ہوتا ہے کوئن بن کر اس نے بہت اچھا کام کیا اب جیسی وہ گھر آتی ہے تو وہاں پر ہی وینگزنوں سے کہتا ہے کہ اسیری میں بہت زیادہ فلرڈ آتا رہا ہے جس کی بجے سے لوگوں میں زکام وغیرہ عام ہیں یہ میری ریسپانسپیلیٹی تھی کہ میں نے لوگوں پر دھیان نہیں دیا تو وہاں پر ہی اس کو لیاں لیاں کہتی ہے اس کی ضرورت نہیں ہے میں فارمیسی جا کے بہت سی میڈیسن لے لوں گی ہم لوگوں کی ہیلپ کرتے رہیں گے لیکن تم مجھے پے کرتے رہنا تب ہی یہ لوگ ان چیزوں کو لے کر ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر ہی آ جاتی ہے اس کی پاس لیاں لیاں اور کہنے لگ جاتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ میں لوگوں کو ایڈوکیشن بھی دوں تاکہ سب اپنی ہیلتھ کا خیال رکھیں تب ہی پھر وینگ زنگ اس کو دیکھ کر کہتا ہے کہ تم تو ریل کوئن کی طرح ہر چیز کر رہی ہو تو وہ مسکرانی لگ جاتی ہے اور پھر سے پلاننگ کرنے لگ جاتی ہے لوگوں کے ہیلتھ سے ریلیٹیڈ اب اس کو دیکھی جا رہا ہوتا ہے تو اچانک اس کو دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ تم مجھے اس طرح سے گھوٹ کیوں رہے ہو تب وہ خاموش ہوتا ہے تب ہی وہ کہتی ہے کیا میرا فیس خراب دکھ رہا ہے تب ہی وہ کہتا ہے ایسا نہیں ہے تب ہی وہ کہتی ہے کیا میرا میک اپ خراب ہو گیا ہے تب ہی وہ اس کے کہتا ہے ایسا کچھ نہیں ہے بس مجھے ایسے لگ رہا کہ میں کوئی سپنا دیکھ رہا ہوں اور جیسی میرا سپنا ٹوٹے گا تو مجھے ایسے لگے گا کہ تم نہیں ہوگی غائب ہو چکی ہوگی تب ہی وہ اسی کہتی تمہیں ایسا خیال کیوں آ رہا ہے تو اچانک ان کی میڈ آتی ہے اور آکر لیانگ لیانگ سے کہتی ہے کہ پرنسز جان جان آپ کے لئے ایک لیٹر چھوڑ کر گئی ہے تب ہی وہ لیٹر نکال کے ریٹ کرنے لگ جاتی ہے اس میں پرنسز جان جان نے یہی لکھا ہوتا ہے کہ میں ڈانکشن میں اپس اپنے گھر جا رہی ہوں یہ بہت دکی بات ہے کہ میں اپنے دولے کو نہیں لے کے ساتھ جا رہی لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ میں تم سے ملی ہوں تم بہت اچھی لڑکی ہو مجھے لگتا تھا کہ سب سے اچھی لڑکی میں ہوں لیکن آج مجھے پتہ لگے کہ تم دل کی بہت اچھی لڑکی ہو اور میں تمہیں ساتھ فرنڈشپ کانٹینیو کرنا چاہتی ہوں تمہیں کبھی بھی کسی چیز کی ضرورت ہو تو تم مجھے ضرور یاد کرنا میں ہمیشہ تمہاری ہیلپ کرتی رہوں گی تب ہی پھر یہ لیٹر پڑھ کے مسکراتی ہے مہائی مینگزنگ اسے کہتا ہے کہ یہ لڑکی بہت اچھی ہے دل کی صاف ہے تب ہی پھر لیانگ لیانگ کہتے کہ باقی یہ لڑکی ہے تو اچھی لیکن یہ بہت لاؤڈ ہے بہت چلاتی ہے تب ہی اچانک سے ان کو پیچھے جنرل سا کی اور پرنسس فیرے کی آواز آتی ہے اور پرنسس فیرے کہتی ہے کہ آج کے بعد میں اس طرح سے باہر نہیں جاؤں گی تو جنرل سا اسے کہتے کہ نہیں گھبراو مر میں تمہارا خیال کرتا رہوں گا نا تب ہی وہ اس کو کس کرنے کے لئے اس کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے اور وہاں پر ہی لیانگیاں کہتی ہے بوس اور جیسے یہ لوگ ان کو دیکھتے ہیں تو دیکھ کر شرمانے لگ چاہتے ہیں اب لیانگ لیانگ پرنسس فیرے کو گھو رہی ہوتی اور کہتی ہے کہ اچھا اب تم سب کچھ جان چکی ہو اور وہاں پر ہی وہ جنرل سا کو کہتی ہے کہ تم نے اچھا نہیں کیا اسے بتا کر تو وہ اسے کہتا ہے کہ اس میں میرا فالٹ نہیں ہے تمہارا فالٹ ہے تمہارا کلیننگ ٹو بورٹ باہر پھر رہا تھا جس کی وجہ سے اسے سب کچھ پتا چل گیا ہے تب ہی پرنسس فیرے اسے کہتی ہے کہ میں یقین دلاتی ہوں کہ میں اس کے بارے میں کوئن مام کو کچھ نہیں بتاؤں گی تب ہی وہ اسے کہتی کہ نہیں میں تم پر ٹرسٹ نہیں کرتی ہوں تمہیں نہیں پتا تمہاری کوئن مام نے کیا کچھ کیا ہے اور تم نے ان کی اس میں ہیلپ کیا اسے میری اور پرنسس جان جان کی جان بھی جاتی تھی تب ہی پھر وہاں پر جنرل سا کہتا ہے کہ اس کو بلیم مت کرو اس کو تو کوئن مام نے یوز کیا ہے تب ہی پھر پرنسس فیرے بھی کہتی ہے کہ ہاں کوئن مام نے جیسا جیسا کہا میں نے بس وہی کیا اور وہاں پر ہی لیاں گیاں گاں اس کی نقل اتارنے لگ جاتی ہے کہ تم اتی بھی سیدھی نہیں ہو تب ہی پھر وینگ زینگو سے کہتا ہے کہ کچھ نہیں ہوتا کوئن اس کو ماف کر دو اور وہاں پر ہی وہ ان کو دیکھنے لگ جاتی ہے اور روینگ سنگ کے سامنے پیش کی جاتی ہے تب ہی پھر وہ کہتے کہ چلو ٹھیک ہے پرنسس فیرے میں مان لیتی ہوں میں تمہیں ماف کر دیتی ہوں اور پھر کہنے لگ جاتی ہے خیر جو بھی ہے میں ایک اچھی سمجھدار ہے اور سولجی بھی کوئن جو ہوں تو سب اس کی بات سن کر مسکر آنے لگ جاتے ہیں اور وہاں ہی دکھاتے ہیں لیانگ لیانگ کو ایک کول آتی ہے اور وہاں پر ہی وینگ زنگ نیو نام پڑھ کے کہتا ہے یہ نیو کون ہے اور وہاں پر ہی جیسی وہ کول اٹرن کرتی ہے تو اس کو ایک بری خبر ملتی ہے جس کی سن کر وہ چیف چاہتی ہے اب دکھاتے ہیں کہ وینگ زنگ کے ساتھ یہ اپنے ویلیج جاتی ہے وہاں پر جیسی وہ نیو کو دیکھتے کہتی میری گرین مدر کدھر ہے گرین مدر کہتی کہ ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں تم اس کی باتوں میں کیسے آگئے اور تم بھاگ کر یہاں آگئے وہاں پر ہی نیو پیچھے سے آ کر کہنے لگ جاتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے کتنے ٹائم سے تم گرین مدر سے ملنے نہیں آئی تھی نہ ہی تم مجھ سے ملی تھی تب ہی پھر وہاں پر گرین مدر بتانے لگ جاتی ہیں لیانگ لیانگ کو کہ تمہارے جانے کے بعد اس نے میرا بہت ساتھ دیا تھا یہ میری بہت ہیلپ کرتا ہے اور میرا خیال بھی رکھتا ہے اور وہاں پر ہی نیو مستی کر رہا ہوتا ہے لیانگ لیانگ کے ساتھ اور وینگ زنگ جیسے ہی ان دونوں کو اوور ہوتاوا دیکھتا ہے تو اسے اچھا نہیں لگتا وہ جیلس ہو رہا ہوتا ہے تب ہی پھر وہاں پر گرین مدر دیکھتی ہیں وینگ زنگ اور اسے کہتی ہیں کہ تم بتاؤ تم کیا کرتے ہو تب ہی وہ کہتے ہیں کہ میں کینگ ہو اور وہاں پر ہی لیانگ لیانگ اسے اشارہ کرتی ہے تو وہ کہتے ہیں میں پیانیسٹ ہو تو گرین مدر امپریس ہوتی اس کی بات سن کر اور وہاں پر یہ بیچ میں نیو کہنے لگ جاتا ہے کہ واو تم پیانیسٹ ہو اب وہ اس تکی باتیں کرتا ہے لیکن وینگ زنگ زیادہ اس کو گھاس نہیں ڈالتا تو گرین مدر کہتی ہے کہ تم زیادہ باتیں مت کرو نیو تمہیں پتہ ہے نا کھیتوں میں بہت زیادہ کام ہے میرے ساتھ چلو اور وہاں پر ہی وہ وینگ زنگ کو کہتی کہ کیونکہ تم مہمان ہو تم یہاں پر ریسٹ کرو اور وہاں پر ہی پھر سے کہنے لگتا ہے نیو کہ ہاں مہمان ویسے بھی کوئی کام نہیں کرتے لیکن وینگ زنگ کھڑا ہو کر گزے سے کہتا ہے کہ نہیں میں بھی ساتھ چلوں گا اور سب اس کو حیرانگی سے دیکھنے لگ جاتے ہیں اب یہ لوگ کھیت میں جا کر کام کر رہے ہوتے ہیں وہاں پر ہی مستی کر رہے ہوتے ہیں لیاںگ لیاںگ اور نیو اور وینگ زنگ ہی نے دیکھ رہا ہوتا ہے وہاں پر ہی دکھاتے ہیں کہ گرانڈ مادر ان کی پکس بناتی ہیں اور کسی کو سینڈ کر کے بتاتی ہیں کہ دیکھو لیاںگ لیاںگ واپس آگئی ہے اور وہ اپنے بوائی فرنڈ کے ساتھ آئی ہے اس کا بوائی فرنڈ بہت زیادہ گوڈ لکنگ ہے وہاں پر ہی دکھاتے ہیں کہ وینگ زنگ پھر سے دیکھتے ہیں کہ لیاںگ لیاںگ اور نیو آپس میں مستی کر رہے ہوتے ہیں اور کھیل رہے ہوتے ہیں تو اس کو دیکھ کر اچھا نہیں لگ رہا تھا اس کو جلنسی فیل ہو رہی ہوتے ہیں تو وہ گسے سے ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور جیلس فیل کر رہا ہوتا ہے اور یہاں یہ پارٹ اینڈ ہو جاتا ہے